مغل کال کی بھو راجس و پرنالی واسطہ میں اکبر کی بھو راجس و پرنالی مانی جا سکتی ہے آپ کو یاد ہوگا پندرہ سو چھبیس میں بابر نے مغل کال کی استھاپنا کی مغل شاسن کی استھاپنا کی ماتر چار ورش کے شاسن میں بابر سے اپیکشہ نہیں کی جا سکتی کہ وہ کسی طرح کی پرشاسنک ویانستہ استھاپت کرے اور اس کو مضبوطی دے اس کے بعد ہمائیو آئے پندرہ سو تیس میں اور دربا کے سیوے پورے سمیں لڑائی میں ویہت رہے اور انتطا انہیں شیر شاہ سوری نے پراجد بھی کیا پندرہ سو چالیس میں اور پھر شیر شاہ آئے شیر شاہ سوری سویم پانچ ورش شاسن کیے لیکن ان پانچ ورشوں میں اس نے ایک بہت اچھی ویولت تھا سبھی کھیتر میں استھاپت کی اور اس لئے شیر شاہ کے کال کو ایک بہت مہان کال مانا جاتا ہے شیر شاہ کے بعد قریب دس ورش کا کال ایسا رہا جب لڑائی جھگڑے ہوئے اور انتطا ہمائیو پندرہ سو پچپن چھپن میں بھارت واپس آنے میں اور اپنے مغل سمراج کی پنر ستھاپنا کرنے میں سفل ہو گیا لیکن دربھاگ ایک ہی ورش رہا اس کے بعد اکبر آئے اور جیسا میں نے کہا پور میں اکبر کے دوارہ ستھاپت راجنیتک بیوستہ ساماجک بیوستہ آرثک بیوستہ اور بھومکر بیوستہ یہی مول روپ سے مغل کالین بیوستہ کہی جا سکتی ہے تو ہم تھوڑا مخاطر ہوتے ہیں کہ اس سمیہ کی بھو راجس و پرنالی کیسی تھی سامراجی وازی شریر یعنی ہم بات کریں تو سامراجی روپی شریر میں ویت یا پیسہ وہی تو میر دند ہے بینا بھوک ہے بھجن ہوئی گو پالا پیسہ ہو تو شاسن اچھا چلے گا پریوار بھی اچھا چلتا ہے تو اکبر جب آئے تو ان کے سامنے سب سے بڑی سمسیہ یہ تھی کہ بہت کم جمین شاسن کی تھی ادھکتر جمین جو تھی وہ تمینداروں آدھی میں برطرت کر دی گئی تھی بانٹ دی گئی تھی نلامی لگا دی گئی تھی اور شاسن کی اپنی بھومی جسے کھالسا بھومی کہتے ہیں وہ بہت کم تھی اس کے ساتھ اس سے بڑی تکلیف یہ تھی کہ راج کوش میں دھن بھی بہت کم تھا آخر کیوں نہ ہو اکبر کے پہلے کا پورا کال ہمائیوں نے ید اور ید اور ید اس میں ہی نکال دیا تھا اس کے خرچ بہت رہے ہوں گے تو نشیط روم تھے راج کوش بھی کھالی تھا تو اکبر کے آنے کے بعد اس کا جہاں ایک مکھے کاری تھا اپنے سامراجی کو مضبوط کرنا اس کے آدھار کو مضبوط کرنا وہیں دوسرا کاری تھا آرتھک ویوستہ کرنا راج کوش کا کھجانہ کیسے بھریں اس کے لیے اس کو ایک بہت ایک ایک بہت سوچ سمجھ کے کچھ طریقے اکتیار کرنے تھے اکبر کے دوارہ جو ویوستہ بنائی گئی انتتہ وہاں بڑے ویگیانک طریقے سے اور ایک سنشت آدھار پر بنائی گئی پرانالی مانی جاتی ہے اکبر کی جو پرانالی تھی اس کو لگ بھگ سبھی لوگوں نے سبھی اتحاسکاروں نے سبھی آرتھک ویتاؤں نے اس کو سراہہ ہے اس کی پرشنسہ کی ہے یہاں تک کی اکبر کے بعد اس کے جتنے بھی اتحاسکاری آئے موٹے طور پر انہوں نے لگ بھگ یہی پرانالی انت تک جاری رکھی اور یہی پرانالی انت تک بنی رہی تو آخر کیا تھی یہ پرانالی اکبر نے سب سے پہلے جب وہ شاسک بنا اس کے اپران سب سے پہلے اس نے جو خالسہ بھومی تھی اس پر اپنی پکڑ سنشت کرنا سنشت کیا اور جو بہت تھوڑا انشو ایسے ہی تھا اور اس لیے ارتھ ویتاؤں پر تو اس نے سب سے پہلے اپنی نجر ڈالی اور پندرہ سو تریسٹھ میں پندرہ سو چھپن میں تو آیا تھا پندرہ سو چھپن میں اس کی لڑائی بھی ہوئی اور سویم ایک بہت چھوٹا پندرہ ورشی سمرات تھا تو پندرہ سو تریسٹھ میں اس نے سب سے پہلے ایک ویقتی کو ایک آدھکاری بنایا آدھکاری بنایا جس کا نام تھا انماد خان انماد خان کو اس نے سمپونڈ خالسہ بھومی کا چارج دیا ساری خالسہ بھومی کی ذمہ داری تاکہ یہ سنشت کیا جا سکے کہ ایک خالسہ بھومی سے آنے والا کر بنا رہے خالسہ بھومی کا کھتر فل اور کم نہ ہوتا جائے بلکہ اس میں وردی کے اپائے کرنے کے بارے میں اس نے چرچہ کی اس کے بعد یہ جو خالسہ بھومی تھی جو مول روپ سے دلی آگرہ اور لاہور کا کچھ حصہ ایک بھاگ لاہور کا یہیں تقسیمت تھی اور اس پر کار یہ بہت تھوڑا کھشت تھا اس بھومی کو دیکھنے کے لیے اس نے جہاں انمارک خان کو عدکاری نیوک کیا اس کے ماتحت اس نے ایک اور عدکاری نیوک کیا سہایک کے روپ میں جس کا نام تھا ٹوڈر مل راجہ ٹوڈر مل اور یہیں سے شروع ہوتی ہے ٹوڈر مل کے آرثک بندوبستی کی کہانی ٹوڈر مل نسک یا کنکود پرنالی جسے کہتے ہیں نسک پرنالی یا کنکود پرنالی جو لگان کلیکشن کی پرنالی کہلاتی ہے اس کو اس نے لگو کیا اور جس میں یہ تھا اس پرنالی میں کہ گرامین لوگوں سے جو کر تیہ کرنے کا آدھار تھا اس کو جمین میں کتنی پیداوار ہوئی یا ہوتی ہے یہ موٹا موٹا تیہ کر لیا جاتا تھا ادھارن کے لیے ایک کھیت میں ایک کھیت میں کتنی فصل ہوئی یا ہوتی ہے اس کا ایک عوصت نکال لیا جاتا تھا اور اس کے بعد کتنی پیداوار اس میں نکلتی ہے اس کا عوصت نکالنے کے بعد پھر اس میں سرکاری حصہ کتنا ہوگا کر کے روپ میں یہ تیہ کیا جاتا تھا اسے کہتے ہیں نسک پرنالی یا کنکود پرنالی تو اس پرکار یہاں سے ٹوڈر مل نے وطی ویوستہ کو شدھارنے کے پریاس پرورمڈ کیے اور اس کا جو عذikاری تھا انماد خان وہ بنا رہا پندرہ سو ستر اکھتر میں ٹوڈر مل جو تدکالی ایک طریقے سے وط منتری تھا اور اکبر کے دربار کا ایک مہتپورن انگ تھا اس نے نسک پرنالی کو تیاغ دیا نسک پرنالی ٹیکس کلیکشن کی ایک پرتھا تھی جو پورو سے چلی آ رہی تھی اس نے اس کو ہٹایا اور اس کے بعد اس نے جو نئی پرتھا لائی موٹے موٹے طور پر وہی پرتھا آج بھی جاری ہے اور وہ سسٹم جو تھا وہ آدھاریت تھا ناپ جوک پر یعنی بھومی کی واسطوک ناپ جوک کروائی جائے اور واسطوک ناپ جوک کروانے کے بعد بھومی کی کو دیکھ کر مردہ کی کو دیکھ کر تیہ کیا جائے کہ اس کھیتر سے اس بھو بھاگ سے کھیت کے اس ٹکڑے سے کسان کتنا کر دے گا اصل پیداوار کو آنکھ کر نردھاریت کیا یعنی پچھلے کئی سالوں کی فصل دیکھی گئی کہ اس کھیتر میں اس جمین میں جس کی لمبائی چوڑائی واسطو میں اتنی ہے اس میں اتنا خادیان اتپن ہوتا ہے اور اس کا اوسط یہ ہے تو اوسط کے آدھار پر تیہ کر دیا جاتا تھا کہ کتنا کر اس پرنالی میں دینا ہے اصل پیداوار کو آنکھ کر نردھاریت کیا گیا اور یہ پرنالی بہت سفل صد ہوئی یہ پرنالی دس ورشوں تک چلی اور ایک ہی بار میں اسے دس ورش کے لیے لاغو کر دیا گیا سمبھاوتہ اسی لیے اسے دہ سالہ کے نام سے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ وہ پرنالی تھی جس میں ایک بار یدی کر تیہ ہو گیا راجس و کر تو وہ اگلے دس ورش تک کیلئے لاغو تھا کسان اس بات کی انشتتہ میں نہیں رہتا تھا کہ اگلے ورش کتنا کر ہوگا پتہ نہیں اگلے ورش پھر یہ ادھکاری آئیں گے راجس و ادھکاری آئیں گے پھر نئے طریقے تکر کا آقلن کریں گے اب مکت ہو گئے تھے بری ہو گئے تھے میں نے آئینے دہ سالہ دہ سالہ کا جکر کیا ہے جب آپ دیکھیں کہ آئینے اکبری دہ سالہ پر کیا کہتا ہے آئینے اکبری سے پتہ لگتا ہے کہ پندرہ سو بیاسی میں اکبر نے ٹوڈر مل کو جیسا میں نے بتایا کہ پندرہ سو ستر میں ٹوڈر مل ایک بہت شکتشالی منتری ہو چکا تھا لیکن اب اٹھارہ سو پندرہ سو بیاسی میں اسے دیوان اے اشرف بنا دیا گیا دیوان یعنی سروچہ دکاری بھومی بیبھاک کا ادھیکش دیوان اے اشرف بنا دیا گیا پندرہ سو بیاسی میں ٹوڈر مل نے اس پد کو سمحلنے کے بعد ایک طرح کا آگیا پتر جسے کہہ سکتے ہیں وہ جاری کیا جسے کہتے ہیں آئینے دہ سالہ دہ سال کا اس نے سبھی جو کھیتی کی جمین تھی اس کی ناب جوک کرائی جیسا میں نے پہلے بھی کہا ہے اور واسطیق ناب جوک کرائی ایسا بھی نہیں کہ انداز سے اس نے موقعک روپ سے کسانوں سے پوچھا اور ناب جوک مان لیا گیا نہیں اس نے واسطیق روپ سے اس کی ناب جوک کرائی ماب کی جو اکائی تھی وہ سکندر لودی کے سمیں جو اکائی لی جاتی تھی جاری رکھا یعنی گج گج کا سسٹم گج مطلب ایک تالیس انگل یا تیتیس انچ تو یہ سکندر لودی کے سمیں جو پرتھا تھی مگل کال کے پہلے کے جو دلی کے شاسک تھے سلطنت ونش کے ان کے دوارہ جو گج کی پرتھا لاغو کی گئی اسے ہی ناب کے روپ میں لے لیا اور تیتیس انچ گج کی ناب میں ضریب کا استعمال ہوتا تھا جریب یعنی اس میں ایک طریقے سے رشی کا پریوگ ہوتا تھا جو گرم موسم میں بڑھ جاتی تھی اور تھن میں سکڑ جاتی تھی یہ تو اس کی کھامی تھی لیکن پھر بھی ایک کافی کچھ واسطوک اتپادن کا انداز ہو ساتا تھا یہ جو سن کی رشی ہوتی تھی اسے سن کی رشی کہتے ہیں یہ سن کی رشی کی دکت کو دیکھتے ہوئے اس کے سکڑان اور اس کے واردھاکی کو موسم کے انسار بدلتے اس کو دیکھتے ہوئے ایک اور صدھار کیا گیا اور وہاں کیا تھا اکبر کے دوارہ سن کی رشی کے ستھان پر بانس کی جریب لاغو کی گئی بانس کی جریب یعنی ناپنے کا جو ینتر ہوتا تھا وہ بانس ہوا کرتے تھے اور بانسوں کو جوڑ دیا گیا تھا لوہے کی جنجیر پرنام کیا ہوا کہ اب اس میں جو کانٹریکشن اور ایکسپانشن جو شکڑان اور اس میں جو واردھاکی ہوتا تھا موسم کا وہ نیون نتم ہو گیا ایسا نہیں کہ لوہے بڑھتے نہیں بڑھتے پر بہت ہی کم تو اب یہ جو اکبر نے سن کی رشی کے ستھان پر بانس کی جریب چالو کی جو ایک طریقے سے لوہے کی جنجیر کی طرح ہے کھیتر فل کی لمبائی بیغہ میں تھی بیغہ یعنی ساٹھ گج گنا ساٹھ گج ارثات تین ہزار چھہ سو ورگ گج کے برابر ایک بیغہ اور گج پر تھا سکندر لودی کے سمجھ سے آئی تو اس پیمانہ بلکل تی تھا یونٹ بھی تی کر دیا گیا آئین اکبری میں تو لکھا ہے کہ سمبرات نے بھومی کر سمبندی دوشوں کو دور کرنے کے دیش سے اپنی بدھمانی کا پریوک کیا اور سمجھ داری یہ کی کہ اس نے ایک بار ناب جوک کی کڑی محنت کی کڑی مشکت کی سنشت کیا کہ واسطوک ناب جوک ہوں اور سن کی رسی کے بدلے لوہے کی جنجیروں سے اس نے ناب جوک کر کے اس میں اور سدھار لیا اور سب سے بڑا سدھار یہ کہ اس نے یہ جو کر نردھارن تھا وہ دس ورش کے لئے کر دیا یہ ایک بہت بڑی بات تھی اور اس میں بدھمانی تھی اس پر لوگ سنتوشت ہو گئے اور سمرات کے پرتی آبھاری بھی ہو گئے اور اس لئے کسان زمین دار آدھی سمرات کے پرتی آبھاری رہے اکبر کے گردی پر بیٹھنے کے پندرہ ورش میں سے لے کر چوبیس ورش تک کے کال کے کل بھاگ وارش کر کے روپ میں لیا جانے لگا یعنی اب آپ سوچئے کہ اکبر نے سنشت کر دیا کہ دس سال کا عوصت لیا جائے گا اور یہ عوصت کب تک اکبر کے چوبیسویں ورش تک کا ناپ اکبر کا چوبیسویں ورش جدی ہم جوڑیں تو پندرہ سو چھپن میں چوبیس جوڑا تو پندرہ سو اسی پندرہ سو اسی کے پہلے کے دس ورش کا آنکڑہ لیا گیا ہر جمین کا اور اس آنکڑے کے آدھار پر عوصت نکال کر اس کا دس وار بھاگ وارش بھومی کر کے روپ میں لیا جانے لگا بھومی کا ورگی کرن ہر جمین الگ الگ طرح کی ہوتی ہے چاہے وہ بھوگولک درشتی سے الگ ہو چاہے جلوائی کی درشتی سے الگ ہو چاہے وہ مردہ سوائل کی درشتی سے الگ ہو یا انی کچھ کارن ہو اس کی جو دھراتل کی درشتی سے الگ ہو آدھی آدھی تو بھومی کا ورگی کرن اس نے کس آدھار پہ کیا یعنی لگان کا جو 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 کر آدھی کا جو اس نے نردھارن کیا اس کے آدھار کیا تھے تو سب سے پہلے تو اس نے بھومی کو بانٹا اور بانٹنے کا آدھار تھا اس کا اپجاؤپن اس کی ارورہ شکتی بانٹنے میں سب سے پہلے اس نے جو آئین اکبری جو پستک ہے جس میں جو عبال فضل نے لکھی ہے جس کا جکر بارم بار ہو رہا ہے اس میں بڑا صاف لکھا ہے کہ بھومی کو مول روپ سے چار بھاگوں میں بانٹا گیا پہلا پولج پولج یعنی پرثم شرنی کی جمین فرس کلاس لینڈ اے ون جمین یہ جمین جو تھی سروادک اپجاؤ جمین مانی جاتی تھی ایسا کھیت ایسا کشتر جو بہت زیادہ اپجاؤ ہو جہاں پہ ورش میں دو ساتھ تھی اس میں ادھکتم کر ملے ایسی جمین کو اس نے نام دیا پولج دوسری شرنی تھی پرتی جمین پرتی جمین وہ جہاں پر دو تین ورش میں جمین اپجاؤ ہو پاتی تھی ایک فصل نکلی پھر دو تین ورش تک سمیہ لگتا تھا اس جمین کی ارورہ شکتی واپس لانے میں آج کے جیسا تو ویگیانک طریقے سے جمین کی ارورہ شکتی بڑھانے کے جو راسائین پرکریاں ہیں وہ تو سمیہ تھی نہیں تو سمیہ پرکرطی پر ہی یا پرکرطی طریقوں پر ہی نرفر ہونا پڑتا تھا جمین کی اپجاؤ شکتی کو بڑھانے کے لیے ادارن کے لیے مٹی کو پلٹنا کھیت چلانا حل چلا کے مٹی کو پلٹنا انہیں پریابت دھوپ دینے کی ویوستہ کرنا خاد آجی تیار کرنا آدھی آدھی تو اس پرکار یہ جو دوسری شرنی تھی جسے ہم بولتے ہیں پرتی یہ دو تین ورش کے پشات کھیتی کے لائق ہوتی تھی اور پھر اس کے بعد اس میں جو ارورہ شکتی آنے کے بعد تیسری شرنی تھی چھچر چھچر شرنی تیسری شرنی جیسے پرتی میں دو تین ورش تو چھچر میں تین سے پانچ ورش ایسی جمین جو اور بھی کم اپ جاؤ تھی اور اس کی ارورہ شکتی کو واپس لانے میں چار سے پانچ ورش لگ جائیں تین سے پانچ ورش لگ جائیں ایسی جمین کہلاتی تھی چھچر کرشیوں کی بننے میں اس میں بہت محنت لگتی تھی بہت سمیہ لگتا تھا اور اس لئے یہ جمین جو ہے تین سے پانچ ورش کے لئے چھوڑ دی جاتی تھی اور مٹی پرٹتے رہتے تھے اور اس کے بات تھی کھیتی ہوتی تھی تو پولج پراتی چھچھر چوتھی ہے بنجر بھومی یہ سب سے نمکوٹی کی جمین مانی جاتی تھی سب سے کم اپ جاؤ لگ بھگ مرو بھومی کی جیسی اور پانچ شے ورش تک اس کو خالی رکھنا پڑتا تھا اس کی ارورہ شکتی کو واپس لانے کے لئے پہلی تیش رونوں کی جمین کے بارے میں بات کریں تو ان کی پہلے عوسط پیداوار نکالی جاتی تھی پھر اس کے بعد پچھلے دس ورشوں کی عوسط پیداوار کے ادھار پر فصل کی پرتی بھیگہ پیداوار کا عوسط نکالا جاتا تھا میں پنا دھور دوں کہ پہلے تو عوسط پیداوار اور وہ بھی کیسے پچھلے دس سال کے عدھار پر پرتی ایک طرح کی فصل کا پرتی بھیگہ پیداوار کا عوسط اور جو سرکار تھی وہ عوسط کا ایک بٹا تین حصہ کر کے روپ میں لیتی تھی بعد میں اسے کچھ مغل شاسکوں نے آدھا حصہ لینا شروع کیا لیکن اکبر کی جو بندوبستی وعصط تھی اس کے تحت ایک بٹا تین حصہ کر کے روپ میں سرکار لیتی تھی عوسط کا سبھی ویورن یہ جو جتنی بھی باتیں ہیں جتنے بھی سمجھوتے والی باتیں ہوتی تھی کسان اور زمین دار کے بیچ میں اسے پٹواری کے کاغجوں میں لکھ دیا جاتا تھا انکت کر دیا جاتا تھا تو تیک کسان کو اس کی بھومی کا پٹہ بھی دیا جاتا تھا اور جو بڑے بڑے زمین دار تھے اچھور کے زمین دار انہوں نے بڑی بڑی بھومی کے بہت سارے پٹے لے لئے تھے لگان دس ورشوں کے بعد عوصت کے انسار نگد میں لیا جاتا تھا یہ ایک مہت پورن بندو ہے ات پادن یا خادیان کے روپ میں نہیں بلکہ نگد کے روپ میں لگان کا کلیکشن ہوتا تھا اور یہ ٹوڈر مل کی دہ سالہ بھومی وستہ کہلاتی ہے یا اسے جبتی وستہ بھی کہتے ہیں اور سب سے سرل اسے ٹوڈر مل بندو بست وست کہتے ہیں کیونکہ اس کو لاغو ٹوڈر مل نے کیا تھا بھومی کر کی راشی ویتی روچی کانون گو یا پٹواری دوارہ رکھے گئے لیکھے جو کہ کیادھار پر عمل گزار یا مال یا سہائق عمل گزار اور دوسرے کچھ ادھکاری یہ جو نیوکت کیے جاتے تھے یہ لوگ کٹھا کرتے تھے پولج ایوام پرتی بھومی سے سامان نتیا اوپج کا ایک بٹا تین حصہ وصول کیا جاتا تھا پولج اور پرتی بھومی یعنی پہلی اور دوسری شنی کی جمین سے ایک تہائی بھاگ بھو راجسو کی در بھو راجسو کی در کی بات کریں تو جیسا میں نے پہلے بتایا کہ اکبر کے کال میں راجسو کو نگد کے روپ میں لیتے تھے نگدی کے روپ میں پراب کرتے تھے اور اسی دیش سے ان میں ویبھنک شیطروں کے لیے نگد بھومی کر کی سوچی تیار کرائی گئی جنہیں دستور کہتے ہیں تو دستور کیا ہے ایک بہت important بہت مہت پور document ہوتا تھا جس میں نگد بھومی کر کسان کا وستر تویورن اور اس کے دوارہ کی گئی جمین میں کھیتی کی ایوز میں دیے جانا والے کر کا علیک ہوتا تھا اسے دستور کہتے تھے پرتیق دستور میں سوی طرح کے اناجوں کے پرچلت بھاووں کا لیکھا جوکھا بھی رہتا تھا سال میں دو بار کر اکترت کرنے کا پراؤدھان تھا پہلا جب ربی کی فصل کٹنے کا سمیہ ہو جائے اس کی کٹائی ہونے کا سمیہ ہو جائے ربی کی فصل یعنی شیط رتو میں جو فصل اگائی جاتی ہے اس کے جب کٹائی کا سمیہ ہو اس سمیہ کر اکترت کیا جاتا تھا اور دوسرا خریف کی فصل تیار ہونے پر خریف یعنی گرم گریش مکال میں لگائی گئی فصل جو ہے اپریل مہی جون کی فصل وہ جب تیار ہو جاتی تیار ہونے کے بعد اس پر جو کر لگتا تھا وہ اکترت کیا جاتا تو اس پر کر دو سال میں دو بار ہوتی تھی اور ان کو تیار کرنے کے بعد مال گزاری اکترت کرنے کے لیے جو پرگنا یا جلا کھتر جسے کہتے ہیں وہاں پر الگ الگ سرکاری ادھکاری رہتے تھے جن کا نام ہوتا تھا عامل یا عمل گزار عامل یا عمل گزار اس ناموں سے ادھکاری پدست تھے جن کا کام تھا مال گزاری اکترت کرنا گاؤں کا مکھیہ جسے مقدم بھی کہتے ہیں وہ کوٹواروں کی مدد سے کانون گو کوٹوار پٹواری فوددار ایسے اور ویوک کی کانون گو پٹواری فوددار ویوک کی ان لوگوں کی مدد سے وہاں جو عدھکاری آتے تھے ان کی ساہتہ کرتے تھے یہ ٹیکس کلیکشن میں کر کے سنچین میں اس کے پسچات یہ طریقہ جاننے کے بعد ہم پنا اس بات پر جائیں جو میں نے شروع میں آپ کو کہی تھی کہ شیر شاہ سوری نے اپنے پانچ ورش کے کال میں بڑے اششر کی بات ہے کہ اتنے بڑے سامراج میں اس نے کئی ایسی آدھار بھوت ویوستہیں دی جس کا انو پالن لگ بھگ شبد با شبد اکبر نے اپنے کال میں کیا اس کا پورے کی پوری ویوستہ کو اس نے اپنے اپنے میں سمای عجد کر لیا تھا اس میں کر ویوستہ بھی تھی لیکن اکبر نے پایا کہ شیر شاہ سوری کے کال میں دو اترکت کر کسانوں کو دینے ہوتے تھے پہلا کر کہلاتا تھا زریوانہ اور دوسرا تھا مہا سلانہ زریوانہ مہا سلانہ زریوانہ کر یعنی وہ کر جو ان کو دیا جاتا تھا جو لوگ جمین کا سروے کرنے کے لئے جاتے تھے جو لوگ کھیت کھیت گھوم کر جمین کا سروے کرتے تھے وہاں کا اوبیجاو شکتی کے بارے میں وہاں کے اتپادن کی جانکاری کھیت رفل کی جانکاری کھیت کی اور ایسی جانکاریاں ایک اترک کرنے کا جو کام کرتے تھے اور اس کے بعد لگان تے کرنے کا جو کام کرتے تھے ان لوگوں کو ڈھائی سے پانچ پرتشت حصہ اس کرا دھان کا کسانو دوالا دینا ہوتا تھا سروے کی ایوز میں اس سیوہ کے بدلے میں جری وانا ایک کر دوسرا جیسے میں بتایا مہا سلانہ کر یہ وہ کرتا جو ان کو دیتے تھے کسان جو لوگ ٹیکس کلیکٹ کرنے جاتے تھے کر ایک اترک کرنے کے لیے جو لوگ جاتے تھے ان کو بھی دھائی سے پانچ پرتشت کے بیچ اترک کر کسانوں کو دینا پڑتا تھا کسانوں دوارہ انہیں دینا پڑتا تھا ایک طریقے سے یہ کر ایک اترک بھار تھا کسان پر اور اس لئے اکبر نے آتے ہی سب سے پہلے جب یہ ویوستہ لگو کی تو اس نے ایک کر سنشت کیا کہ یہ جو زریوانہ اور مہا سلانہ جو کر ہیں جو کسانوں پر اترک آرتھک دباؤ ڈال رہے ہیں اسے ہٹا دیا آخر اس نے ادھکاری تو نیک کیا تھے جن ادھکاریوں کو انشروط سے ان کے اپنے کارے کے ایوج میں انہیں تنخواہ ادھائے ملتی تھی تو اکبر نے کسانوں پر یہ اترک کر کا دباؤ ختم کر دیا اور ساتھ ہی اس نے ادھکاریوں کو نردیش بھی دیا کہ کسانوں سے نرم بیوہار کیا جائے یعنی اکبر کے لئے کسانوں کا حد اس کی سوچ کا ایک ابھن حصہ تھا